پروین کی دکان کے سامنے والا پیڑ اداس کھڑا ہوا ہے اب اس کے آس پاس مارو یا اس کے مطروں کی محفلیں نہیں لگتی یا بہت کم لگتی ہیں مارو ابھی ابھی اپنے کمرے سے نیچے کرشچن کالونی کی گلیوں میں آیا ہے یدیپی گلیاں وہی ہیں لیکن اب اسے اتنی سوہانی نہیں لگتی اسے اس کالونی میں کافی سمیں بیٹ چکا ہے پہلے وہ کالونی میں مارو کے نام سے جانا جاتا تھا پھر وہ مارو بھائیہ ہو گیا اور آج کل کچھ ہم عمر لوگ اسے مجاک میں یا پیار سے بببہ بلاتے ہیں ویسے ہر مطر منڈلی میں ایک بببہ تو ہوتا ہی ہے جبکہ مارو کے مطر منڈلی میں تو دو دو بببہ ہیں للن پانڈے کے لیے مارو بببہ ہے تو مارو کے لیے للن پانڈے کالونی کے سبھی اس تھانی نیواسی اسے بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں گلیاں تو آج بھی بھری ہوئی ہیں لیکن اب ان میں وہ پہلی والی کشش نہیں ہیں جانی پہچانی تو ہیں لیکن اپنی سی نہیں لگتی ایسا بیٹے کافی سمیں سے ہو رہا ہے سمیں پنکھ لگا کر اڑتا ہوا کافی دور تک چلایا ہے سنیل کی دکان کے پاس بیٹھے ہوئے دھاری والے کتے نے ہمیشہ کی طرح دم ہلا کر مارو کا سواگت نہیں کیا ہے دونوں کی آنکھیں کچھ پل کو ملی اور کتہ آلس وش یوں ہی بیٹھا رہا ہے مارو نے ایک سگریٹ سلگائی اور ایک ہاتھ میں چائی کا کپ لے کر کالونی کے مکھ گیٹ کی اور بڑھ چلا دو دیم پہلے ہی بھکم پایا تھا مارو گوگا جی ہمیشہ ملکہ سنگ بن جانے والے چوبے جی اور کچھ انویو ورد لوگ چپ چاپ اپنے کمروں میں ہی پڑے رہے بھاگوان کے یہی مرجی ہے تو یہی سہی بھکم کے جھٹکے کے کچھ دیر بعد جب کی لگ بھک پوری کالونی باہر مکھ سڑک پر اپستی تھی مارو و گوگا اپنی اپنی بیلڈنگ سے نیچے اترے وہ وہی پر دھاری والے کتے کو دیکھ کر حیران رہ گئے آج تو گیا نہیں دونوں کے موں سے ایک ساتھ نکلا کتہ اپنی پوچھ لانے لگا اور ان کے پیروں کے بیچ آ کر دوبک گیا مارو نیچے جھک کر بیٹھ گیا اور کتے کے ماتھے کو پیار سے سہلانے لگا دیکھا گوگا اس کو اپنی جان کتنی پرواہ نہیں ہے جتنی کی ہماری پرواہ ہے یاد ہے کہ کھاٹو دادا کے چلے جانے کے بعد کتنے دنوں تک یہ اداس اور گمسم رہا تھا دو دن پہلے کی یہ گھٹنا یاد کر کے مارو نے ایک نظر کتے پر ڈالی اور چلتے ہوئے مسکرہ اٹھا بیٹے کچھ سمیہ سے کالونی کافی بدل گئی ہے لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں جان پہچان کم ہو گئی ہے ایک سمیہ تھا جبکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مستی بھی خوب ہوتی تھی مزا بھی آتا تھا آپ لللن پانڈے کے ساتھ یا بنارسی بابو کے ساتھ دس منٹ کھڑے بھر ہو جائیں تو ہسنے والا یوگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ادھر کافی کچھ نیا گھٹیت ہو گیا ہے بہت سے چہریں بدل گئے ہیں بڑھائی کرتے کرتے پہلے جو باتیں سمجھنی پڑتی تھی اب انعیاس ہی رٹ گئی ہیں اس لئے اب پڑھائی میں بھی اتنا رس نہیں رہا ہے جبکہ پہلے کبھی مارو نے پڑھائی میں کوئی کور قسم نہیں چھوڑی تھی لیکن بار بار کنارے سے فیل ہوتے ہوتے اس کے من میں شاید بھے سما گیا ہے آج کل مارو اپنے بریک فاسٹ میں چائے اور سگریٹ کا ناشتہ کرتا ہے دور کہیں جیسے آنکھیں کچھ کھوجنا چاہ رہی ہوں اور چپچات چائے کی چسکیاں سگریٹ کا دھوا کھاٹو دادا کے ساتھ فیل ہونے کے بعد اگلے ورش مارو ایک بار پھر فیل ہو گیا اس بار آئی ای ایس کی مکھ پریقشہ میں وہاں ایک انک سے انتیرن ہو گیا کالونی میں وہاں ایک یا دو انکوں سے فیل ہونے کے لیے کافی پہلے سے ہی پرسید ہیں لیکن اس بار اسی ورش اتر پردیش لوگ سیوہ آئیوں کی پرارمبک پریقشہ میں وہ دشملب سنی دو انکھ سے فیل ہو گیا وہ سمجھنے میں اور سمرت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب اسے کالونی میں سمیہ کاٹنا بہت مشکل پرتیت ہوتا ہے اتر پردیش پی سی ایس کی ورش دوہزار بارہ کی مکھ پریقشہ کے انکھ دیکھ کر وہ لگ بھگ پاگل ہو گیا تھا اس ورش اسے اپنے راو مارکس اور سکیلڈ مارکس دونوں دیکھنے کو ملے ویکلٹک وشیوں کے چار پیپروں کے انکھوں میں نیگیٹیو یا پوزیٹیو سکیلنگ ہوتی ہیں اس کے چاروں پیپروں میں نیگیٹیو سکیلنگ ہوئی تھی ایک پیپر میں ایک سو چووالیس سے ایک سو سترہ ایک میں ایک سو چھتیس سے ایک سو چار ایک میں ایک سو چھے سے پنچانوے اور ایک پیپر میں پنچانوے سے چورانوے انکھ دیے گئے تھے آج مارکس اکیلا کھڑا چائی پی رہا ہے سامنے پڑے کھالی گلاس ہوا کے جھوکوں سے ادھر ادھر ہل رہے ہیں جھوٹے دونے فیکنے کے لیے رکھے گئے مہابیر کے ڈسٹوین کے نیچے تھوڑا سا حصہ ٹوٹا ہوا ہے مارو دیکھتا ہے کہ وہاں سے ایک چوہا بھوجن کی تلاش میں اندر گھسنے کے لیے پریاسرت ہے ایک بلی تیجی سے اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے ڈسٹوین کے طرف دوڑ گئی ہے کیا مارو صاحب کیسے حال چال ہیں کسی نے پوچھا اچھاؤں بھائی مارو نے جواب دیا بچی بابو کولونی اور ڈلی چھوڑ کر واپس جا چکے ہیں ان کے آئی ایس کے سبھی اٹیمٹ سماپت ہو چکے تھے اپنے تمام پریاسوں کے بابیود وے مکھی پریقشہ کبھی اتین نہ کر سکے اس سمیہ تک انہیں نوکری نہیں مل پائی تھی خاتو دادا ورش 2009 کے آئی ایس کے انتیم پریاس میں اوسفل ہونے کے بعد شگر ہی کسی دوسری پریقشہ میں سفل ہو گئے جاہیر ہے کہ وہ اپنے لقش تک نہیں پہنچ پائے تھے ان کی بھارشہ بھی کچھ بدل گئی تھی گدے چند گردھاری لال کی جگہ وہ بھوزڑ چند کہنے لگے تھے لیکن کم سے کم عشور نے انہیں زیادہ دنوں تک بھٹکنے نہیں دیا ان کی پوسٹنگ ڈلی میں ہی ہوئی تھی پہلے کچھ دنوں تک وہ ایک کولونی سے ہی نوکری کرنے چلی جائے کرتے تھے شگر ہی ان کا شادی ہو جانے کے بعد انہوں نے کولونی کے پاس میں ہی ایک گھڑ لے لیا اور پتنی کے ساتھ وہی رہنے لگے آج بھی کبھی کبھی کولونی کا چکر لگا دیتے ہیں خاتو نے UPSC کی پرکشہ کے لئے کافی گمبیر پریاز کیے تھے ایک بار تو انہوں نے مکھ پرکشہ کے لئے سینٹر بھی بدل لیا تھا تب انہوں نے دلی کی بجائے بھوپال کا چناؤ کیا تھا خاتو مطر ستویر کے ساتھ پوری تیاری سے پرکشہ دینے بھوپال گئے ستویر کو بھی UPSC کی مکھ پرکشہ دینی تھی لیکن سمیہ نے دونوں مطروں کا ساتھ نہیں دیا خاتو دادا سے پہلے رتن گھوش پشچم بنگال PCS کی پرکشہ میں سفل ہو کر کولونی چھوڑ چکے تھے اسی بیلڈنگ کے انی سفل لوگوں میں شنکر شرما آشش بھارتی ابشیک ترپاٹھی شروع اندر بیہار ڈی ایس پی پرکش جی رجنیش نیرج اور رشی یادم مکھ تھے مارو کے مطروں میں وپن جی بھی UPSC میں چائنیت ہوئے تھے دونوں نے ساتھ ساتھ انٹرویو دیا تھا بالا جی کو بھی انتتہ ایک نوکری مل گئی وہ بیچارے اس بات کو سہن نہ کر سکے نوکری لگنے کے بعد بھی کافی دنوں تک وہ کولونی میں ہی رہے وشویدیالے کی ہریالی اور ان کا وشال سامراج بھی چھوٹ رہا تھا شاید اسی لیے اچانک آئے اس سکاراتمک پرورتن کو وہ سویکار نہیں کر پا رہے تھے کولونی چھوڑنے کا ان کا منی نہیں تھا پر ایک روز ان کی سمجھ میں آیا کہ اب نوکری لگ گئی ہے اب تو جانا ہی ہوگا انتتہ وہ بھی کولونی چھوڑ کر چلے گئے مارو کے مطر منڈلی کے بہت ہی کم لوگ یہاں رہ گئے ہیں ابھی بھی گوگا جی للن پتن مارو گلیری بنارسی اور نیپالی یہاں موجود ہیں محفلے ابھی بھی جمتی ہیں لیکن ان کی سنخیہ کافی کم ہو چکی ہے اب سبھی پریشان لگنے لگے ہیں بھوش کے چنتہ سبھی کے چہرے پہ رہتی ہے جب کافی دیر تک مارو کو کوئی جانا پہچانا چہرہ نہیں دکھا تو وہ فون کر کے بلانا اچھیت نہ سمجھا یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو بلانے کا اس کا منی نہ ہوا مارو اپنے کمرے میں رکھی ایک ماتر کڑسی پر بیٹھ گیا ہے کچھ دیر بعد وہ بستر پر جا کر لیٹ گیا اور شگری نیند کے آگوش میں چلا گیا مارو کی جب نیند کھلی تو رات کا ایک بچو کا ہے وہ چپ چاپ سگریٹ کا پیکٹ جیم میں ڈال کر مڑ کر ڈلی وشو ودیالے کی اور چل پڑا ہے ورش دو ہزار بارہ چل رہا ہے مارو کو وہ دن یاد آتا ہے جبکہ مئی دو ہزار تین میں وہ اس کمرے میں رہنے آیا تھا تب اس کے مکان مالک نے یہ کمرہ نیا نیا ہی بنوایا تھا اس سے پہلے شاید کوئی ایک لڑکا اس کمرے میں ایک یا دو دن تک رہا تھا بس پھر مارو آ گیا تو یہ ہم مانا جا سکتا ہے کہ وہ اس کمرے کے بننے کے بعد یہاں کا پہلا قرائدار ہے سامنے والے بڑے کمرے میں سنجیو اور منیش نام کے دو لڑکے کچھ دن رہے تھے پھر ان کے جانے کے بعد بندری پرسات اور لکی آئے جبکہ مارو کے براور والے کمرے میں راج کمار جی رہتے تھے راج کمار جی کے بعد کمار گنجیش آئے بابلو نیرج بھی اس کے ساتھ کئی ورشوں تک رہا بابلو کی کوئی بڑی مہتوک آنچھا نہیں تھی وہ کیسی بھی ایک چھوٹی سی نوکری کے لیے پریاسرت تھا اس کا سپنا تھا کہ دو ہزار یارہ کے کرکٹ ویشو کپ کا فائنل جب تک وہ دیکھے تو اس میں بھارت کھیل رہا ہو اسے نوکری مل چکی ہو اور اس کا ویوہ بھی ہو چکا ہو اس کی آکانکھشا کے انروپ اس کے تینوں سپنے پورے ہوئے تھے دیکھا جائے تو وہ ان سبھی میں سب سے سفل لوگوں میں سے تھا مارو اب تک پٹیل چس چوراہے تک آ چکا ہے پہلی سگریٹ کا فیلٹر اس نے فیک دیا ہے چوراہے کے ایک چھوٹ پہ کھڑا ہو کر اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی کچھ لڑکے ابھی بھی ادھر ادھر نظر آ رہے ہیں کھالی سڑکوں پر ایک کا دکھا واہن دوڑ رہے ہیں سٹریٹ لائٹ کے پرکاش میں سڑکے جگ مگا رہی مارو سوچنے لگتا ہے کہ ایک روج وہ بھی جب اس جگہ نیا نیا رہنے آیا تھا تب وہ اس چوراہے کو کسی ایلین کی طرح دیکھتا تھا جبکہ آج یا چوراہا اسے کسی ایلین کی درشتی سے دیکھتا پرتیت ہوتا ہے وہ ایس آر سی سی کی طرف چل پڑتا ہے اچانک مارو کے دماغ میں ایک ایک کر کے وے ڈھیر سارے نام آنے لگتے ہیں جو اتنے ورشوں میں اس کے ساتھ رہ کر یہاں سے چلے گئے ہیں بدری پرساد لکی سنجی منیش کوشک سر راج کمار جی کمار گنجیش ارث لارا پنک سر منی رام ساکیت سر اس کا سہ پاٹھی پنک شنکر سر گنش وکاس گجند پرشان سر فنگی بابو نرینج سر چندن سر سمیت سر پرشن مہن جی نیرد جی راحل سر گلی عوینا شیلیش نند کشور مدی پردیش سے جتیندر آندھرا سے شام اڑیسا سے پربو مہاراشتر سے کیلاش ایک لڑکا لڑاک سے اور نہ جانے کون کون یہ چند لوگ تو کیول وہ ہیں جو اس کے ساتھ رہے تھے مارو کے دماغ میں ان سے جوڑی یاد دوڑی چلی آتی ہیں کسی فلم کی طرح درش ایک ایک کر کے بدل رہے ہیں راج کمار جی کو مارو جی کہتا تھا اور مارو کو ویر کہتے تھے کچھ دنوں بعد وہ اس کے براور والے کمرے کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس گلی کے ایک دوسرے کمرے میں رہنے لگے مارو ان کے نئے کمرے پر اکثر بیر پینے جاتا اور وہ بڑی تنمیتہ سے کیا شاندار چکھنا بناتے تھے رتیش جی رتنیش سر کرش مہن جی بندری پرساد سب ہی کٹھا ہوتے وہ آج بھی ان دنوں کو یاد کرتا ہے کمار گنجیز کی کہانی بڑی مزیدار تھی چھوٹی سی عمر میں ان کے سارے بال جھڑ گئے تھے لیکن وہ اپنے کمرے میں ہمیشہ ایک کنگہ رکھتے تھے کہ کبھی نہ کبھی تو اس کنگے کا استعمال اوش ہوگا وہ اپنی آشاؤں کو جیویت رکھنے کے لیے اپنے گنجے سر پر نیمیت روپ سے کنگہ چلانے کا بھیاز ایک بال نہ ہوگا ایک بار ڈاکٹر بطرہ نے انہیں ایک میڈیسین یہ کہتے ہوئے دی کہ جب تک اس میڈیسین کو کھاؤ گے تب تک تمہارا لنگ کھڑانی ہوگا مارو کو آج بھی یاد ہے کہ تب وہ کتنا گھبرا گئے تھے تمام طرح کی صلاح انہیں دی گئی جتنے مو اتنی باتیں کسی نے کہا کہ میڈیسین مطلق کیونکہ بعد میں کبھی کھڑانا ہونے درگھٹنائیں بھی ہو جاتی کسی نے آشواشن دیا انتطہ جب ڈاکٹر نے آشواشن کیا اور مارو ان سے یہ کہا کہ گنجے کالنی میں کھڑا کر کروگی بھی کیا تب سر پر ایک بال تک نہیں آیا مارو اس گھٹنا کو یاد کر کے اکیلے ہی جور سے کھل کھلا کر ہسنے لگا کمار گنجیش کی حالت تو یہ تھی کہ اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ کسی آدمی کے پاس بال اگھانے کا اچھا وہ کارگر دیشی علاج ہے تو اس سر یا اڑی کی پہلے کبھی ان بھائی صاحب کے سر پر ایک بال نہ تھا لیکن کسی دیشی علاج کے چلتے آج گھنی کھیتی ویراز مان ہے گنجیش نے جو ہی ان کے سر پر بھرے پورے بال دیکھے تو ان کی بانچے کھل گئی لیکن پہلے ملاقات میں انجان آدمی سے کہیں کیسے مطروں کی مدد سے رشتیدار کو فسانے کا بقاعدہ پورا پلان بنائے گیا ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ گنجیش اس رشتیدار کو چائے پلانے لے گئے خوب باتیں کی بہلایا فسلایا اور انتتہ قیمت وسل کرنے کو انہیں اپنے کمرے پر لے گنجیش ہاتھ باندھ گئے اور اپنی سمسیہ بتائے پھر وہ درگھٹنا گھٹی جس نے سبھی کا ہستے ہستے برا حال کر دیا تھا رشتیدار نے بتایا کہ بال اس کے نہیں گرے تھے بلکہ اس کے چھوٹے بھائی کے گرے تھے جہاں تک کسی دیشی علاہ سے بال واپس اگڑی کی بات تھی تو یہ پتہ لگا کہ بھائی لوگوں نے اتی اتصا میں اس تتھ میں سے نہیں شبد ہٹا لیا ہے ارثات ان کے بھائی کی ایک بھی بال نہ ہوگا تھا کمار گنجیش ہت پرو سے اداس نراش ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے پھر انہوں نے ایک اور دردناک بات بتائی کہ اتنا ہی نہیں ان کے خود کے بال بھی تیجی سے گر رہے ہیں یہ کہتے کہتے رشتدار نے دکھی مند سے اپنے گھنے بالوں والی وک کو اتار دی گنجیش اور وہ رشتدار دونوں اتنے بھاب خوئے کہ اٹھ کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا مارو کے چہرے پر ایک بار پھر تیج مسکان رینگ گئی ایک تھے پنکر سر کھانا ایسی تنمیتا سے بناتے تھے کہ جیسے کوئی پوجا کر رہے ہو کچھ دن انہوں نے مارو کے ساتھ مل کر کھانا بنایا تھا مارو کا کام تھا سبزی لانا ان کے کھانے میں ملکھا سنگھ کی اپادی حاصل کرنے والے بیلڈنگ کے اکلوتے صد سے تھے مارو سے عمر میں کافی چھوٹے تھے اور اسے مارو بھہیا کہتے تھے پہلی سگرٹ مارو سے چھپ کر پی تھی اور لکی کو خاص ہدایت دی تھی کہ مارو بھہیا کو پتا نہ پہلے پہل مارو کا کافی لحاظ کرتے تھے جو ہمیشہ جاری رہا لیکن اتنا پریورتن عوش آیا کہ اب مارو کے ساتھ بیٹھ کر دارو پینے لگے ورش 2011 کی سردیوں میں دونوں نے رم پینے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے اور ہاں بندری پرساد کو نہ کہنا نہیں آتا تھا اگر کوئی ان سے یا کہ بندری بھائی آج راب دو گھنٹے کے باد کرائے پر لال کلا مل سکتا ہے کیا تو وہ یہ کہیں ہاں ویوستہ ہو جائے نبی منٹ کے بعد پھر پوچھا جائے بندری بھائی کچھ بات بنی کیا تو وہ کہیں ہم دیکھتے مہاراج چنتا نہ کرے ابھی تو آدھا گھنٹا اور ہے دو گھنٹے بیٹنے کے بات جب ان سے پھر پوچھا جائے گا کیا لال کلے کو قرائے پر لینے کی ویوستہ ہو گئی ہے تو وہ کہیں مہاراج دیکھ رہے نا چنتا نہ کرے ہم ہے نا بدری بھائی کو جب کبھی ان کی اس عادت کے بارے میں بتائے جاتا تو وہ بھی دوسروں کے ساتھ دل کھول کر ہستے تھے نرینج سر کا آگمن ہی بڑا دھما کے دار تھا پہلے پہل باتروم کے براور والے کمرے میں رہنے آئے تھے اپنا سامان رکھا اور مارو کے پاس آئے پہلے تو انہوں نے مارو کا نام پوچھا اور پھر بولے مارو بھائے دو سو روپے ادھار ملیں گے پہلے ہی دن جیون کی پہلی ملاقات میں ان کے اس ساحسک قدم نے مارو کا دل جیت لیا پھر تو ایک دوسرے کو ادھار دینے اور لینے کا کافی لمبا دور چلا دونوں کی دیوہ know ان کا چھوٹا بھائی اپیندر بھی مارو کے فلور پر رہا وہ بہت ہی پیارا بچہ تھا پھر بھی لوگ اسے بابا جی کہنے لگے اور پھر کرشن مہن جی کے ایک کیچ کو وقت کیسے بھول سکتا ہے ہوا یا تھا کہ کرشن مہن جی نے جیون میں کبھی کیچ نہیں پکڑا تھا اس روز مارو وکیٹ پر تھا اور سلپ میں شیت رکشن کے لیے بس کھڑے کر دیئے گئے تھے ویسے تو ان کے وش کا کچھ تھا نہیں مارو کے بلے سے گین لگ کر تیجی سے سلپ کی اور ان کے ہاتھوں میں خود ہی فس گئی لمبے سمیہ اس کی مہنت اور یوگتہ میں بھروسہ دکھانے والے پہلے ویکٹی تھے مارو کے سنگھرش کے ایک داستان جاننے کے بعد کس فرکار انہوں نے روم میں آ کر اسے گلے لگایا تھا پرانے لوگوں میں سے راہول سر اس کے ساتھ کافی دنوں تک رہے تھے وہ فرس فلور پر رہتے تھے ایک دور ایسا تھا جبکہ مارو نے ان سے اپنی من کی باتیں خوب شیئر کی تھی جب اس نے پہلی بار آئی اس کی پرارمبک پرکشہ پاس کی تھی تو اسے سب سے پہلے یہ خبر راہول سر سے ملی تھی پر اب ایک ایک کر سب ہی جا چکے تھے کچھ لوگ سفل ہو کر تو کچھ لوگ ایسے ہی گھر واپس چلے گئے تھے آج کل مارو کے برابر والے کمرے میں جتیند رہتا ہے جبکہ سامنے کے بڑے والے کمرے میں نیمیش اور عریب رہتے ہیں باتروم کے برابر والے کمرے میں پانی رس رہ ہے اس لئے وہ کھالی پڑا ہوا ہے مارو کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ کمرے نے جیسے اس کے جیون کو قید کر لیا ہے وہ چاہتا تو کولنی میں ہی کمرہ بدل سکتا ہے شاید اسے من بھی بدل جائے اور بھاگی بھی پر مارو کو بار دونوں ایک ہی کمرے میں ویجا نگر میں رہتے تھے کچھ سمیوات بڑی ہمت کر کے سر پر کفن باندھ کر کولنی آئے تھے اور ایک ہی کمرے میں رہنے لگے پھر ان کی ایک سہ پاٹھی آئی وہ آئی ایس کی تیاری کرنے آئی تھی اور ان دونوں نے شروعات میں شدیو آیا اور شگری اسسسٹنٹ کمانڈنٹ کی نوکری لے کر واپس چلا گیا اس کے بعد نپالی آئے منوج آئے کچھ دنوں کیلئے ان کے ساتھ شرد اور راکیش بھی رہے موکیش تیواری بھی رہا ایک ایک کر کے سب ہی اس کے بعد آئے اس سے پہلے سفل ہو کر واپس چلے گئے بس ایک وہی یہاں رہ گیا تھا نپالی سب سے بعد میں آئے تھے اور اس لئے ابھی بھی ساتھ ہیں مارو اب تک SRCC رام جس کیروڑی مل ہنس راز ہندو کالیج سنٹ سٹیفنز وشو ودیالی وی سی گارڈن اور آٹ فیکلٹی گھوم کر واپس اپنی کمرے پر آ چکا ہے وہ اپنے فلور پر چھت کی اور جانے والی سیڑھی وں پر بیٹھا ہوا انتیم سگریٹ پی رہا ہے آج اسے وہ درش یاد آتا ہے جبکہ پہلے دن وہ اس بیلڈنگ میں اور کمرے میں آیا تھا تب چھت پر سیڑھی وں لگا پر آج یا چھت کتنی سونی ہو چکی ہے اس کی آنکھوں میں نمی ہے رات کے ڈھائی بچ چکے ہیں مارو تیجی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں گیا اس نے اپنا لال بیٹ کندھے پر ڈالا اور ڈھکا گاؤں کی طرف تالہ لگا کر چل پڑا ڈھکا گاؤں میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں رات میں بھی شراب مل جاتی ہے ابھی آپ سن رہے تھے اپیسوڈ تیس سنجید کمار گنگبار دوارہ لکھی کہانی بی پندربی فورت فلور میری یعنی دکاس ونی جھا کی آواز میں آگے کی کہانی کے لیے سنتے رہیں بک آوڈیو آوڈیو